کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا کے انشاءاللہ ادھر ہی آنے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثيرا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له في الخلق والأمر ونشہد ان لا سیدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والأحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شريع ولا شريعہ بعد شريعہ ولا کتاب بعد کتابه وصل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واسحابه الذین هم خلاصة العرب الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الهلل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے قلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہو یا نہ رہو پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگ تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شہرِ خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام میری جماعت کے ذمہ داران فضیلت الاخ حضرت علامہ پروفیسر ساج صاحب حافظہ اللہ دیگر زعامہ خطبہ علامہ گجرمالہ کے میرے اہلِ توحید بھائیوں میری مسلم ماں و بہنوں بیٹیوں آج ہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انوان سے یہاں ہم جمع ہیں البتہ ایک مشکلات ایسی ہیں ایک مشکل ایسی ہے جو آپ ہمارے لئے پیدا کرتے ہیں وہ مشکل یہ ہے کہ ہم کافی حد تک مشابہت کا شکار ہیں سنت اور بیدت کا فرق کرنے سے قاسر ہیں ماننا الگ چیز ہے ہونا الگ چیز ہے مجھے یاد ہے بول ٹی وی پہ حنیف قریشی نے ملاد ہی کا موسم تھا سوال آیا تو میں نے کہا یہ بیدت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا اس نے جھٹ سے کہا کہ راک صاحب ان سے پوچھے جو یہ ربی الاول میں جلسے کرتے ہیں وہ سنت ہیں ان کے امیر محترم ساجد میر صاحب جب کراچی ائرپورٹ پہ آتے ہیں تو یہ استقبال کے لئے جنڈے بھی لے کے جاتے ہیں تو ان کے قائد کا استقبال کرنا سنت ہے اور کائنات کے امام کا استقبال کرنا بیدت ہے اس وقت میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی میں نے اتنا عرض کیا میں نے کہا راک صاحب ان کا یہ اعتراض بنتا نہیں اس لیے کہ ہم اگر جنڈے لے کر یا پھول لے کر یا نارے لگا کر ائرپورٹ پہ جاتے بھی ہیں تو ہم جن کا استقبال کرنے جاتے ہیں پھر ان کو ساتھ بھی لاتے ہیں یہ جو صبح سے شام تک گھومتے ہیں سڑکوں بے شام کو کس کو لاتے ہیں کس کو لاتے ہیں لیکن ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کی محبت کسی سیزن کی کسی مہینے کی کسی دننگ کی محتاج نہیں یہ تو بارہ مہینے بارہ معاشی محبت صدا بہار محبت میں یہ درخواست کروں گا محترم عبرار زہیر صاحب سے بھی اور ہمارے جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں تمام مدارس اور انتظامیہ سے کہ یہ بارہ دن آپ ان کو دے دیں دس دن وہ کالی وردی والی مخلوق کو دے دیں محرم کے باقی سارا سالہ سارا سالہ ابھی میں گاڑی میں ہی فیصل افضل شیخ صاحب کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے انہیں میسیج سنائے میسیج سعودی عرب سے تھا آپ کے چونکہ جلسے ویڈیو بنتی ہیں لائیو چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہیں سن لیتے ہیں سوال آیا کہ کاری صاحب ہم تو آپ کو جماعت کا ہیرو سمجھتے ہیں آپ تو ملاد کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں یقین مانیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی جواب اور ابھی تک میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دی اور جواب بنتا بھی نہیں ہے سوا یہ کہنے کہ جی میری غلطی ہے اس کی سوا کوئی جواب نہیں بنتا دیکھئے آپ طرز اپنا یہ صحابہ کرام جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو یہ جلوس ولوس صحابہ نے نہیں نکالے تو وہ جھٹ سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کناتے لگا کے صحابہ نے بارہ ربیو الاول کو جلسے کیے تو اس کا بھی تو جواب نہیں ہے جیسے اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب بھی نہیں ہے اب آپ دیکھئے صحابہ نبی سے محبت کیسے کرتے تھے اس کا اظہار کیسے کرتے تھے سنت اور بیڈت میں فرق کیسے کرتے تھے ان کے استدلال کا طریقہ کار کیا تھے کس طریقے سے وہ دین کو سمجھتے سیکھتے صحیح اور غلط میں فرق کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا ماننا سب پر فرض ایک علاقے میں ایک عورت فوت ہو گئی محدثین کا زمانہ ہے اسی علاقے میں صرف ایک عورت تھی جو خواتین جو فوت ہوتی تھی ان کو غسل دیتی تھی ہر کوئی غسل نہیں دیتا اور عورتیں ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہیں بیچاری ڈرتی بھی ہیں میت والے گھر میں اکثر عورتیں جاتی بھی نہیں ہیں میت کا چہرہ بھی نہیں دیکھتی کہ ازرائیل یہیں کہیں آس پاس ہوگا پھر وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا اگلے دن ہمارے گھر آ جائے گا ازرائیل شکلیں دیکھ کے نہیں آتا ہے وہ لسٹ لے کر آتا ہے اس کے پاس لسٹ ہے آپ کی اس نے شکل دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اس لسٹ کے مطابق اس لمحے وہ پہنچے گا وہ اس کی ڈیوٹی جب اسے حسل کروانے والی عورت کے پاس گئے کہ فلان گھر میں فودگی ہو گئی ہے آپ آکے حسل دیں اس نے کہا بھی حسل تو میں دے دوں گی لیکن مجھے پہلے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ کے بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوں جس میں عورت نماز روزہ نہیں کرتی تو میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں اب میں غسل کو غسل میت ہاتھوں سے کروں گی تو پتہ نہیں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں میرے لئے جائز ہے کے نا جائز ہے علماء سے پوچھ رہے کوئی بولے کر سکتی ہے لوگ پوچھیں دلیل بولے دلیل تو کوئی نہیں باقی کوئی ممانیت بھی نہیں ہے کر سکتی کوئی بولے نہیں کر سکتی تو وہ پوچھیں دلیل بولے دلیل تو نہیں ہے بس ناپاکی کی حالتیں تو لہٰذا نہیں کر سکتی اسی کشم کشمیں زہر کا وقت آگئے صبح کی فوت ہوئی ہے میت گھر میں رکھی ہے نہلانے والی پورے محلے میں ایک عورت ہے اور وہ اپنے ان مقصود ایام سے گزر رہی ہے اور غسل دینے والا اور کوئی عورت نہیں ہے میت رکھی ہوئی زہر کا وقت ہوگی ازان ہو گئی لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے امام ابو سور رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں داخل ہوئے لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت آپ نماز بعد میں پڑھائیے گا صبح سے میت رکھی ہوئی ہے پہلے ہمیں مسئلہ بتا دیجی جی بولو وہی مسئلہ کے جی عورت غسل دینے والی ایک ہے اور خاتون کا ایک کا انتقال ہو گیا ہے وہ کہتی ہے میں حالت حیز میں ہوں میں غسل دوں کے نہ دوں انہوں نے کہا اسے بولو وہ غسل دے لوگوں نے پوچھا حضرت دلیل اب آپ دیکھئے اس سے اندازہ لگائی محدثین کے زمانے میں وہ پوری بستی ہے پورا علاقہ ہے پورا محلہ جس سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں اس تو کہتے ہیں دلیل کیا ہے یہ مزاج کس کا ہے دلیل مانگنے کا جو مزاج ہے یہ کس کا ہے آپ ویسے تو اونچی اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں اور کراچی والے پوچھیں تو جواب ہی نہیں نکلتا سبحان اللہ نہیں کہلوانا چاہ رہا تھا یہ مزاج کس کا ہے کہ لوگوں سے دلیل مانگتے ہیں اہل حدیث کا مزاج ہے اللہ کے بندوں لگتا ہے سارے بریل بھی بیٹھے ہیں آخر تک اہل حدیثوں کا مزاج ہے یہ اور ہم کوئی نئی جماعت نہیں ہیں اس وقت بھی یہی مزاج موجود ہمارا مسلک ہمارے مزاج سے ہمارے عقائد سے ہمارے نظریات سے پہچانا جاتا ہے جب امام ابو سور سے پوچھا حضرت دلیل انہوں نے کہا دلیل وہ روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر آئے نماز کے لئے کھڑے ہوئے ایشہ سے کہا کہ ایشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا دی جائے نماز مجھے پکڑا دی سیدہ ایشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیز میں ہوں جائے نماز تو پاک ہوتی ہے میں اسے کیسے ہاتھ لگاؤں گی آپ نے فرمایا ایشہ حیز کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا جائے نماز اٹھا کے دے سیدہ ایشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی دیکھئے آج کے دور میں حالت حیز میں عورتیں آٹا نہیں گونتی پراتے نہیں بناتی آپ مزے مزے سے ان کے ہاتھ کے بنے تلے پراتے نہیں کھاتے سارے کام کرتی ہیں اب اس مسئلے میں کیا رکھ وہ کام بھی تو ہاتھوں سے کرے گی اور یہ کوئی ایسی پلیدی نہیں ہے جیسے کتے پلید ہوتے ہیں یہ اس طرح کی پلیدی نہیں ہے یہ حکمی پلیدی وہ اللہ کے عمر سے مجبور ہے یہ چیز اللہ نے رکھی لیکن محدثین کا بھی یہی مزاج تھا آج اہل حدیث کا بھی یہی مزاج ہے کہ دلیل پوچھو اس چیز کی دلیل کیا ہے جس طرح آپ آج اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں یقین مانیے اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو مزاج بنایا تھا اور جس طریقے کا بنایا تھا اس کو آپ دیکھیں ایک قرآن مجید بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جیسے بارہ ربیو الاول کا دن ہے آپ دار فانی سے رخصت ہو آپ کا جسد اتر سیدہ عیشہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے آپ نے ایک دھاری دار یمنی چادر اوڑ رکھی ہے مسجد نبی کے اندر صحابہ جمع ہے رش لگا ہوا ہے سب مغموم بیٹھے ہیں سب پر ایسی کوئی مسئیبت ٹوٹ پڑی ہے کسی کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں ہے غم ہی غم ہے حضرت عمر جیسا بہادر زی وقار زی فهم تلوار نیام سے نکالتا ہے اور مسجد نبی میں لہراتا ہے اور کہتا ہے خبردار اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے یہ کہا تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر آئے بیٹی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے پیشانی سے کپڑا ہٹایا ماتھا چومہ فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا یہی موت ہے جو آ چکی ہے واپس مسجد میں آئے صحابہ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا عمر کو بھی تلوار لیے کھڑے ہوئے دیکھا سیدھا ممبر پہ چڑ گئے اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد ایک دعویٰ عمر نے کیا تھا کہ نبی فوت نہیں ہوئے ایک دعویٰ اب صدیق اکبر نے کر دیا جو حضرت عمر کے دعوے کے بالکل خلاف فرمایا تم میں سے جو کوئی محمد عربی کو اپنا معبود مانتا تھا ان کے عبادت کرتا تھا ان کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتٌ اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود اس کا معبود زندہ ہے یہ دیکھئے کیا لکھا ہوئے اس کا معبود زندہ ہے دو دعوی صحابہ اکرام کے سامنے آئے ایک سیدنا فروقِ عظم کا دعویٰ اور ایک صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ دونوں متزاد دعویٰ اور دونوں متبرک ہستیاں دونوں میں سے کسی کی فضیلت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں حضرت عمر کے بارے میں بھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں آپ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا عمر ضرور پیغمبر ہوتا اگر میرے بعد پیغمبروں کا آنے کا کوئی جواز ہوتا تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں اس لیے عمر پیغمبر نہیں بن سکا پھر آپ نے یہ بھی فرمایا عمر اتنا جری بہادر انسان ہے ایسا باروب ہے جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس کو بھی وہ راستہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے ابلیس اس راستے پر نہیں آتا جس راستے پر فاروقِ آزم چلتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ازواجِ متحرات فرماتی ہیں عمر ایسا شخص ہے قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے مگر اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے ہمارے گھروں میں قرآن اترتا ہے مگر اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا کچھ لوگوں نے سینے تک کچھ نے ناف تک کچھ نے گٹنے تک کچھ نے ٹکنے تک کرتے پینے ہوئے ہیں میں نے عمر کو دیکھا سر سے پاؤں تک اور زمین پہ کپڑا لٹکا ہوا ہے پورے کا پورا اس کپڑے میں ڈھمپا ہوا ہے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے یہ عمر کا علم ہے جس نے عمر کو سر سے پاؤں تک پورے کا پورا ڈھانک رکھا ہے پورے کا پورا ڈھانپ رکھا ہے صدیق اکبر کی فضیلت بھی کسی سے چھپی نہیں صدیق اکبر کے بارے میں بھی رحمت عالم نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا سب کے بدلے دے چکا ہوں ابو بکر واحد ہستی ہے کہ قیامت والے دن رب اسے بدلہ دے گا میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا آپ نے یہ بھی فرمایا جس دن صدیق اکبر نے پوچھا اے اللہ کے رسول کسی کو نماز والا دروازہ جنت کا آواز دے گا کسی کو حج والا کسی کو روزے والا کسی کو زکاة خیرات صدقات والا جس جس نے جو جو عمل زیادہ کیا ہوگا جنت کا وہ دروازہ اسے آواز دے گا اور کہے گا اے نیک بقت میرے اندر سے داخل ہو جا اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی دنیا میں خوش نصیب ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے آواز دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ملہم یا صدیق اے صدیق تو نیمے سے ہے جن کو جنت کے آٹھوں دروازے بلائیں گے آٹھوں دروازے صحابہ اکرام کے سامنے دونوں جلیل القدر ہستیوں دونوں جلیل القدر ہستیوں کے دعوے موجود ہیں عمر کا دعویٰ کے نبی فوت نہیں ہوا ابو بکر کا دعویٰ کے نبی فوت ہو گئے لیکن صحابہ جو مسجد مسجد صحابہ اکرام سے بھری پڑی ہے ابھی تک وہ کسی کے دعوے کی تائید نہیں کرتے گجرہ والے والوں کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے حضرت عمر کی فضیلت موجود ہے صحابہ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت معلوم ہے وہ دونوں میں سے یا دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی تائید کیوں نہیں کرتے چپ کر کے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں کسی کا ساتھ نہیں دے رہے کسی کی تائید نہیں کر رہے کسی کو صحیح نہیں کہہ رہے کیوں بولیے گا در دلیل کسی نے نہیں دی دعوے تو دونوں کے آگے ہیں ابھی تک کسی دعوے کے پیچھے دلیل کسی نے نہیں دی اب صدیق اکبر نے دلیل نہیں دلائل دینے شروع کی فرمائے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افیم آتا او قتلا انقلبتم علی آقابکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت بھی جیسے باقی امبیاء تھے وہی حسیت امبیاء کی باقی امبیاء بھی دنیا سے میں آئے اور چل بسے آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے افیم آتا لوگ اس لفظ کو پیغمبر پر استعمال کرتے ہوئے موت آتی ہے لوگوں کو قرآن نے جگہ جگہ اس لفظ کو صرف محمد عربی کے لئے نہیں دیگر امبیاء کے لئے بھی استعمال کیا اذ حضر یا قوب الموت واضح لفظ میں رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا قرآن نے کہا اگر ہمارا یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ جائے آفوت ہو جائیں او قتلا یا قتل کر دیے جائیں انقلبتما لا آقابکم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے دوسری دلیل دی کے قرآن کہتا ہے اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائیں تو جو پیغمبر کے لئے دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں کیا وہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں انہوں نے بھی تو مرنا ہے پھر دلیل دی اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ محبوب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے اور ان کفار بدبقتوں پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے آپ بھی دنیا سے جانے والے آپ نے ایسے تو نہیں کہا تھا جب سیدہ فاطمہ نے آخری دن اپنے بابا کو تھنڈے پانی کے تشت میں بار بار ہاتھ دبو کر چہرے پر پھیرتے ہوئے دیکھا اور خجرہ ایشہ میں تشریف لائیں اس کرب اور تکلیف میں دیکھا تو بے ساکتا زبان سے نکلا واہ کر بابا ہائے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی مجھ سے برداست نہیں ہوتی رحمتِ عالم نے فرمایا لا کر بابا دل یوم اے بیٹی پریشان نہ ہو آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آج تیرے بابا کی تکلیف کا آخری دن ہے صدیقِ اکبر نے دلائل دیئے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا آفَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ساری دنیا پر فنا کی تلوار چلے گی باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی حضرت عمر نے بھی یہ آیات سنی تو کچھ کہنا نہیں پڑا اپنی بے نیام تلوار کو فوراً داخلِ نیام کیا صحابہ کہتے ہیں جو صدیقِ اکبر نے آیات سنائی ہمیں ایسا لگا ایسا لگا کہ قرآن کی یہ آیات اتری ہی آ جائیں ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی تھی ابو بکر نے پڑھی تو ہمیں یاد آ گئی صحابہ اکرام نے اس تنازے کو حل کیا دلائل کی بنیاد پر اہلِ حدیثوں یہ اہلِ حدیثوں کا مزاج ہے دلیل دیا کیجئے دلیل لیا کیجئے دلیل مانگا کیجئے دلیل مانا کیجئے اس کے علاوہ ہمارے مذہب کی کوئی حصیت باقی نہیں رہتی پھر دیگر میں ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی بات پر صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے اس کے پیچھے دلیل ہے کہ نہیں سیدنا فاروقِ عاظم جیسی ہستی بیت اللہ کا تواف کرنے لگے حجرِ اسود کے پاس گئے بوسا لینے کا موقع ملا جھک کر بوسا لینے لگے پھر دل میں خیال آیا بوسا لیے بغیر پھر کھڑے ہو گئے پھر پتھر کو مخاطب کیا اے پتھر میری نظر میں تو ایک پتھر ہے نہ تو تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اگر آج عمر تجھے بوسا دے رہا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ تیری اپنی کوئی فضیلت ہے اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسا دیتے ہیں میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا میرا بوسا دینا میرے پیغمبر کی سنت کی وجہ سے ہے تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کا مزا چاہتا میرے بھائی یہ ہمارے مسلک کی اساس ہیں یہ چیزیں یہ بنیادیں ہیں ہم بھول بیٹھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا صحابہ میں دوسرا بڑا اختلاف وہ پیدا یہ ہوا خلیفہ کون بنے گا خلیفہ کون بنے گا جھگڑا ہو گیا مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہو گیا انسار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہو گا ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا جسے آج کل کی اسطلاح میں لوگ کہتے ہیں جی بڑا متدل اور منصف مزاج لوگ ہیں انہوں نے کہا میاں کیوں لڑتے ہو دو خلیفے بنا لو مہاجر اپنا مہاجر بنا لے انسار اپنا انسار بنا لے اللہ اللہ خیر صلی اللہ گویا بنیاد سے اسلام کو دو لخت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین کرو رہاں رحمتیں نازل کریں ان کی زندگیوں پر ان کی قبروں پر ان لوگوں نے ہم پر ایسے احسانات کیے ہم تو ان کے احسانوں کے بوشتلے دبے ہوئے دبے ہوئے صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الائمت من القریش امامت قلافت قریشیوں کا حق ہے اور وہ سارے مہاجر تھے حضرت عمر نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام ایسے ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹتی ہیں دھڑا دھڑ بیعت کی یہ اختلاف ختم کیا نبی کی حدیث پر وفات کا اختلاف ختم کیا قرآن پر دوسرا اختلاف ختم کیا نبی کی حدیث پر تیسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا نبی مکرم کی تدفین کہاں کچھ کہنے لگے آپ کے آبائی علاقے مکہ میں دفن کیا جائے کچھ کہنے لگے نہیں مکہ کو تو آپ چھوڑ چکے تھے ہجرت کر کے آئے تھے لہٰذا مدینے میں دفن کیا کچھ کہنے لگے نہیں بیت المقدس میں دفن کرو جہاں دیگر انبیاء کی کثیر تعداد یہاں پہلے سے موجود ہے کثیر تعداد موجود ہے وہاں دفن کرو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اور اس بات پر فیصلہ ہوا کہ نبی کریم کو مدینے میں اور مدینے میں بھی سیدہ عیشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے اور آج بھی آپ کا روزہ مبارک وہی ہے اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے آپ اسی میں دفن ہیں چونکہ اس حدیث کے مطابق یہی فیصلہ ہونے تھے باقی سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اپنی اپنی رائے واپس لے لی حدیث کو سننے کے بعد میرے بھائی یہ مزاج اہل حدیث کا مزاج ہے آپ بھی اگر اس پر پکے رہتے ہیں دیکھو اگر ہم اپنے مسلک کی اساس کو ہی بھول بیٹھوں گے صرف کہتے رہیں گے قرآن و سنت قرآن و سنت بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے صرف دعوے سے کچھ نہیں بنتا فرمایا وَإِلَّا خَلَ اللَّهُمْ اِسَاقَ النَّبِجِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِهُمْ وَحِکْمَةِ وہ پل یاد کرو وہ لمحہ یاد کرو وہ گھڑی یاد کرو عالمِ عروا میں ابھی دنیا کا وجود نہیں آسمان و زمین کا وجود نہیں سورج چاند کا وجود نہیں عالمِ عروا میں اللہ رب العالمین نے تمام امبیاء کی روحوں کو جمع کیا روحوں کا اجتماع بلایا روحوں کے اجتماع میں امبیاء کی روحوں کے اجتماع میں اللہ رب العالمین نے ایک قرارداد پیش کی امبیاء کسے کہا مجھے بتلاو لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِهُمْ وَحِکْمَةِ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تمہارے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاد سجاؤں گا تمہیں کتابیں بھی عطا کروں گا کسی کو انجیل دوں گا کسی کو زبور دوں گا کسی کو تورا دوں گا کسی کو سحائف دوں گا یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا دنیا میں بھیجوں گا تم میرے نمائندے کہلاؤگے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ پھر ہمارا آخری تاجدار آخری تاجدار اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے آخری تاجدار تمہارے ہوتے ہوئے اگر دنیا میں آ جائے تو تمہاری سمہ داری کیا بنے گی حالانکہ تم اللہ کے پیغمبر ہو اللہ نے تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج سجایا ہے تمہارے ہوتے ہوئے وہ آخری منصف والا وہ اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤگے اس کی نسرت و تعیید بھی کروگے ایمان بھی لاؤگے نسرت و تعیید بھی کروگے پھر رب العالمین نے پوچھا قَالَا قَرَرْتُمْ ارے میری اس قرارداد کو تم نے مان لیا کہ نہیں قَالُو اَقْرَرْنَا تمام انبیاء کے اجتماعنے کا الہ العالمین ہم نے دل و جان سے مان لیا قَالَا فَشْحَدُو اللہ نے کا گواہ بن جاؤ وَانَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں آج عالمِ ارواہ میں یہ بات تیع ہو چکی کہ جب بھی محمد یا عربی تشریف لائیں گے کسی پیغمبر کا سکھا نہیں چلے گا چے جائے کہ ان کے آنے کے بعد چار امتیوں کے سکھے چلنے لگ جائیں پیغمبر کا سکھا جب نہیں چلے گا تو کسی امتی کا سکھا کیسے چلے گا پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے مزید وضاحت کیا آپ نے فرمایا لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَتْتَبَا تُمُوْا اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں حالانکہ وہ صاحبِ تورات پیغمبر اللہ کا لادلہ پیغمبر کلیم اللہ پیغمبر اگر وہ دوبارہ آ جائے فَتْتَبَا تُمُوْا تم سارے اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ وَتَرَقْتُ مُونِی اور مجھے چھوڑ دو لَدْلَلْ تُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے پیغمبر کی پیروی میرے آنے کے بعد مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کروگے گمراہی کا شکار ہوگے پھر آپ نے فرمایا تم پیروی کر کے اس کی کیا جنت پہ جاؤگے خود موسیٰ علیہ السلام بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائیں تم اس کی پیروی کرو کیا جنت ملے گی خود موسیٰ علیہ السلام بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائیں فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج دوبارہ آ جائیں میرے ہوتے ہوئے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آئے گا یہ اہلِ حدیث اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے اہلِ حدیث کا نظریہ ہے رحمتِ عالم نے بیان فرمایا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرا وقت بھی ختم حدیث بھی آخری بیان کروں گا رحمتِ عالم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا آسمان سی اللہ رب العالمین نے دو فرشتے اتارے ایک آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا اس کے ہاتھ میں ترازو ہے اس نے اس کا دستہ پکڑ لیا پرڑے زمین پہ اتار دیئے دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اوپر والے نے پوچھا کیا جس پیغمبر کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ہستی ہے نیچے والے نے کہا بلکل وہ یہی ہستی ہے اس نے کہا اسے ایک پرڑے میں رکھو مجھے ایک پرڑے میں رکھا گیا دوسرے پرڑے میں کسی اور کو رکھا گیا جس کا حدیثوں میں نام نہیں فرشتہ نے اوپر اٹھایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا پرڑا تو زمین سے اٹھا ہی نہیں دوسرا پرڑا فٹا فٹ اونچا ہو گیا اوپر والے فرشتے نے کہا ذن ہو بے آشرن اسے دس کے مقابلے میں تولو پھر میرا پرڑا بھاری رہا اس نے کہا ذن ہو بے میعتن سو کے مقابلے میں تولو فرمایا پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا اس نے کہا ذن ہو بے الفن اسے ہزار کے مقابلے میں تولو مجھے ہزار کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی کیا تو کس کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کرا رہا ہے کبھی ایک کے مقابلے میں کبھی دس کے مقابلے میں کبھی سو کے مقابلے میں کبھی ہزار کے مقابلے میں واللہ لو وزنتہو بے امت ہی لراجاہا اللہ کی قسم اگر دوسرے پرڑے میں پوری کی پوری قینات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پرڑا بھاری رہے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين